دگمہ گاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے تیری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میرا زا تو کو جا ملکو جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صَدَقَ اللَّهُ لَا تِمْ بزرگو اور پیارے بھائیو اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ورحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی عقائد کی جان مال عزت آورو کی حفاظت فرمائے قرآن کریم میں سورہ احضر کی آیت کریمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا اس میں ایک ایمان والے کو زندگی کیسے گزرنی چاہیے ایک لائن میں ایک آیت میں اس کی گائید لائن اللہ تعالیٰ نے بتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو نبی ہے نبیوں کا سردار آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ان کی طرح بنا لو دنیا میں بھی کامیہ بھی آخرت میں بھی کامیہ ایک لائن کی بات حضور تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے رول مودل حضور حضور کی ذات دیکھو حضور کی زندگی دیکھو آج کے اس دور میں اس ملک میں ہم مسلمان بہت ساری پریشانیوں سے دو چار ہیں تو پریشانیوں کی وقت حضور کی زندگی میں کوئی نمونہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں دو باب ہیں ایک مکی زندگی ہے ایک مدنی زندگی ہے ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ مکی زندگی کہلاتی ہے ہجرت کے بعد کی زندگی مدنی زندگی اس ملک میں آج کے دن میں آج کے حالات میں ہماری پوزیشن ایسی ہی ہے جیسی کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوزیشن تھی آج کے ہمارے حالات اور اس وقت کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں تین چیزیں میں آپ کو بتا ہوں اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا تھے ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان اقلیت تھے لگومتی یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھے آج کے اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ایک مشابہت ہوئی دوسرے نمبر بر مکی دور میں مسلمانوں کے پاس اسباب زیادہ نہیں تھے کہ کسی کا مقاملہ کر سکتے ہیں آج کے دن میں آج اس ملک میں ہماری پوزیشن بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل ایسے نہیں ہیں کہ ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکیں یہ مشابہت ہوئی تیسری حالت یہ تھی کہ مکی دور میں نفرتوں کا بازار بہت گرم تھا مسلمانوں سے سریعام نفرتیں کی جاتی تھی مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی تھی ان کا ویرود کیا جاتا تھا آج اس ملک میں آج کے دور میں یہی پوزیشن ہمارا بھی وہ کم تھے مکی دور میں ہم بھی کم ہیں مخالفت کی اس وقت آج بھی مخالفت ہے اس وقت بھی اسباب کم تھے آج بھی کم ہیں لیکن اتنی مشابہتوں کے باوجود بھی آج ہمارا پوزیشن تھوڑا اچھا ہے مکی دور میں مسلمانوں کی تعداد ایک پرسند بھی نہیں تھی ایک فیصد بھی نہیں تھی گیروں کے مقابلے آج اس ملک میں ہم تقریباً پندرہ سے بیس فیصد ہیں مسلمان تو ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اس دور کے مقابلے اس وقت مالو اسباب صحابہ کرام کے پاس بلکل نہیں تھا جو کچھ تھا وہ بھی تو لے لیا تھا آج ہماری مالی پوزیشن اور اسباب کے اعتبارے سے ہم بہت اچھی پوزیشن میں یہ بھی فرق اور اس وقت مخالفت انتہابت پہنچ چکی تھی انتہائی مخالفت اللہ کے نبی کی ڈائریک مخالفت آج بھی مخالفت تو ہیں لیکن اس وقت تو سو فیصد آبادی مخالفت تھی آج ایک بڑا طبقہ گیروں کا بھی مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے مسلمانوں کی بات کو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور آج سرکو پر ہمارے ساتھ بھی ہے ہمدردی بھی ہے جو اس وقت نہیں تھی تو ان تین لحاظ سے دیکھنے دیا تو آج کی پوزیشن تھوڑی بہتر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں کی حال میں حضور نے کیا کام کیا کیسے ان کے بیچ میں دین کا کام کیا حضور کا طریقہ کیا تھا حضور کا عصوہ اور نمونہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مکہ کی زندگی میں تین ایجنڈے پر کام کیا تین چیزوں پر محنت کے حضور سب سے پہلی چیز ہے وحدت یعنی یہ امت ایک بن کر رہے سب سے بڑا کام سب سے پہلا کام لوگوں کو ایسا باندھ کے رکھا جیسے شیر و شکر یعنی دودھ کے اندر آپ نے شکر ڈالی اور وہ جیسے مل جاتے ہیں آپ اس میں ایسے حضور نے ایمان والوں کو ملا کر آپ مکہ کی دور میں صحابہ اکرام کے درمیان کسی مسئلے میں اقتلاب نہیں پاؤ گی آپ کو وہاں یہ نہیں ملے گا کہ فلا صحابی نے فلا سے اقتلاب کیا تھا مکہ کی دور میں اقتلاب بلکل نہیں ملے گا سب کا مشل ایک تھا سب کا مذہب ایک تھا اور اتنی آپس میں بھائی چارکی اور محبت تھی کہ دشمنوں کی لاکھوں کوششوں کے باوجود ایک مسلمان بھی دگ مگاتا نہیں تھا آپس میں اسے ملے ہوئے تھے واحدت آپسی جوڑ یہ حضور کی پہلی میند تھی آج کے دور میں یہ چیز ہمارے اندر نہ ہونے کے بارابر ساتھ میں ہیں ملتے بھی ہیں سلام کلام بھی ہوتا ہے گلے بھی مل لیتے ہیں لیکن دل ہمارے ملے ہوئے تھے میں اس کو پچھار دوں میں آگے ہو جاؤں اس کو سائٹ پہ کر کے ریکلیسنگ اس کو آگے کر دوں یہ تو ہونا نہیں چاہیے بس یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے آج کے دور میں بات کروی ہے لیکن حقیقت یہی ہے یہ ہمارے ان کے درمیان بیین فرق ہو گئے ہیں حضور نے بڑی محنت کے ساتھ اس امت کو باندھ آتا ہے آدھر ایک اپنا خاندان دیکھتا ہے اپنے آدمی دیکھتا ہے اور یہ سب چھوڑ کر ہم اپنی پارتی دیکھتے ہیں یہ آج کا محول ہے تو حضور نے سب سے پہلی جو مکی دور میں کوشش کی وہ وحدت امت کو جوڑ کر رکھا ہے دوسرا ایجندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور میں یہ تھا خدمت اپنا ہو پڑایا ہو کالا ہو گورا ہو گریب ہو مالدار ہر ایک کی خدمت نہ اس کا مذہب دیکھا گیا نہ وہ مالدار اور گریبے وہ دیکھا گیا اخلاس کے ساتھ کئی بڑیانوں کے واقعات ہم سنتے ہیں کبھی حضور سامان کی گتری سنسوں اٹھاتے ہیں کبھی کسی کے گھر پہ جھارو لگانے صاحب و ایک ارام پہنچ جاتے ہیں یہ کنم اور خدمتوں سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور اس کا اثر یہ ہوا کوئی مجبور نہیں کیا گیا ایمان لانے پر کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی گئی مکی دور میں مکی دور میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ کوئی تھپ پر مارا تسامنے اس کا بدلہ لے سکے مکی دور محنت ہوئی مکی دور میں مکی زندگی میں کہ خدمت سے لوگوں کا دل جیتا جائے نہ قوم دیکھنا ہے نہ جات دیکھنی ہے نہ مذہب دیکھنا ہے نہ خاندان دیکھنا ہے نہ علاقہ دیکھنا ہے خدمت کی جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گبرا گئے پسینے سے آپ ریب زیب ہو گئے آپ گھر آئے اور کہنے لگے زمبی لونی مجھے چادر ہویا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تسلی کے لیے جو الفاظ کہے تھے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے کتنی خدمت کیے لوگوں حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا کہ آپ گبرا یہ مت ہرگز آپ کا رب آپ کو حلات نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو سیلہ رحمی کرتے ہیں رشتوں ناتوں کو جھوڑتے ہیں اور اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا یہ تو پہلی وہی تھی تو گیروں کے ساتھ رشتے ڈالی آپ نباتے ہیں پھر کمزوروں کے بوجھ کو آپ ٹور کرتے ہیں پھر آگے الفاظ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نہیں کما سکتا آپ کما کر اس کو کھلاتے ہیں مظلوم کو آپ ظالم سے اس کا حق دلاتے ہیں آپ انصاف کرتے ہیں آپ سچی بات کہتے ہیں آپ مقلوب کی خدمت کرتے ہیں آپ کا رب آپ کو ہرگز حالات نہیں ہونے دے گا یہ خدمت آج ہمارے لئے بھی یہی موقع ہے کہ ہم خدمت کریں چاہے نفرتوں سے دل بڑے ہوئے ہی گیروں لیکن ہم خدمت کریں تو دوسرا ایجندا خدمت پہلے نمبر پر امت کی وحدت جور کر رکھا دوسرے نمبر پر خدمت اور تیسرے نمبر پر دین کی دائر تیسرے نمبر دعوت میں بھی تین چیزیں ایک ہے گیروں میں دعوت مکید اور پورا ظلم و ستم کے ساتھ گزرا لیکن دوسروں کو ہمیشہ دین کی دعوت دیتے رہے اپنا ایک ہی کام تھا لوگوں کو دین کی دعوت دینا گرگر جا کر گلی گلی محمدوں میں جا جا کر لوگوں کو بس دین کی دعوت دیتے رہے یہ کام چک چاپ گیروں کے درمیان کیا گیا آج تو یہ چیزیں بہت کم ہے گیروں کے درمیان یہ کام ہوتا ہی نہیں نہ ہونے کے برابر اللہ ماشاءاللہ ایک کام تو یہ ہے کہ گیروں میں دین کی میند دوسرا اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو گلت فہمیاں فیلائی گئی وہ گلت فہمیاں کیسے دور کی جائے اس کی فکر ہونی چاہے آپ دیکھئے ٹی وی کے ذریعے اخباروں کے ذریعے پھر لوگوں کو جمع کر کے بھاسروں کے ذریعے کس کس طریقے سے مسلمانوں کے قلاب لوگوں کے دلوں میں زغر ڈالا جاتا ہے ازان کئی مثال آپ لے لیجئے ازان کیا ہے رحمت کا سبب ہے جس بسنی میں ازان ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے شیطان باگ جاتا ہے اب یہی ازان کیا ہے ہم گیروں کو سمجھا نہیں سکے کہ ازان رحمت اس لیے ہمارے گیر مسلم بھائیوں کو ازان سے ایک وحشت پیسس ہوگی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ گوئے ازان کے جگہ مسلمان جہاد کا اعلان کر رہے ہیں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں تو ایسی پولیس ٹیسن میں شکایتیں دی جاتے ہیں کیونکہ ہم صحیح معنی میں ازان سمجھا ہی نہیں سکے قرآن ہم سمجھا نہیں سکیں اس لیے کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ جو بھی اللہ کو نہ مانو ان کو چون چون کر قتل کرو حالانکہ ایسا قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ہم ان کو سمجھا نہ سکیں تو ایک ہے گیروں میں دین کی محنت اس کیلئے بہت ضروری ہے اس کا جو بھی بہتر سے بہتر طریقہ اس کو افیار کریں دوسرا ہے اپنے اندر اندر ہی اندر دین کی محنت کریں کیونکہ ہم خود مسلمان ہونے کے باوجود بھی دین سے بہت دور ہیں بہت بہت دور ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ یعنی سرابہ شریعت بن جاؤ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناکھول تک شریعت تمہارے اوپر ظاہر ہوئی چاہے اس کے بجائے آج ہماری زندگیوں میں شریعت اور دین نہیں زبان سے ہیں پھوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن دیکھنے سے لگتا نہیں کہ آدمی پورا مسلمان اور سب کا حال یہ ہے کہنے والا سننے والے سبھی اس کے موقع اللہ فرماتے ہیں وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو یعنی پورے کے پورے دین میں داخل ہو تو ایک اس کی محنط کہ ہمارے اندر جو گفرت آگئی دین سے دوری ہوگئی جس کی وجہ سے آج ہم نقصانات بھگت رہے ہیں تو ہم امت کو دینڈاری پر لانے کی فکریں جائیں اب اس کے الگ الگ طریقے ہیں آج کے دور میں سب سے آسان طریقہ ہے تبلیغ کا طریقہ کہ بھئے آپ گر گر جاوے ہر ہر فرد کو ملیں سب کو جمع کریں دین کی باتیں کہیں انفیرادی بھی انشتیمائی بھی اور یہ طریقے ہر گاؤں گاؤں بستی بستی الحمدللہ چاہتے ہیں اسی کی مناسبت سے 26 جنوری کو ہماری یہاں بھی مرکت مسجن میں اثر سے لے کر عیشاء تک اسطورن کا جور بھی رکھا گیا ہے اس میں کیا ہوگا دین کی دعوت پیش کی جائے گی دین کی باتیں پیش کی جائے گی دین کیا ہے جندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ سب چیزیں بتائی جائے گی یہ اندروں ہی محنت یہ محنتیں چلے گی اب اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے یہ محنتیں چلے گی آگے بڑھے گی ہمارے اندر دینداری پیدا ہوگی تو آسمانی مدد ہمارے ساتھ ہوگی آسمانی مدد ہمارے آمالیں سے ہیں قرآن تو دنکے کی چوت کہتا ہے بار بار ہم سنتے ہیں جو کچھ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے آمال کی وجہ سے آتی ہیں اب جب یہ دین کی تحریک چلے گی تبلغ کی تحریک چلے گی لوگوں میں دینداری آئے گی بے دینی دور ہوگی دین کا ایک ماحول قائم ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں آسمان سے ہمارے اوپر بڑھسے گی اللہ کی مدد شامل حل ہوگی اور جب اللہ کی مدد شامل حل ہو جائے گی تو ہمارا بیرہ انشاءاللہ پار ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہمارے لئے نمونہ ہے حضور نے گیروں کے درمیان رہ کر تین طریقے سے محنت کی جس کا فل یہ ملا جس کا بدلہ یہ ملا کہ وہ مکہ جہاں سے آپ کو گربار چھوڑ کر جانا پڑا آٹھ سالوں کے بعد پورا مکہ آپ کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا مکی زندگی میں تین چیزیں وحدت یعنی آپس میں اتفاق بھائی چار کی یہ دوسرے نمبر پر خدمت ہر ایک کی اپنا ہو پڑایا ہو کوئی بھی ہو اور تیسرے نمبر پر دین کی دعوت اللہ رب العزت میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میرا زا تو کو جا من کو جا 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 تو کو جا من کو جا